بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے اور جو آج میرے ساتھ میرے شوپک گیسٹ موڈرون ہیں یہ ہماری فیملی کا حصہ بھی ہیں الحمدللہ اور اب اس سال میں دوہزار سترہ میں پہلی بار آئی ہیں پچھلے سال تو کئی ملاقاتیں رہی اور محبتوں کے سلسلے بھی آکے وڑھتے رہے ماشاءاللہ سے بیٹے کی ابھی شادی ہوئی ہے ان کے تو ہم ان کو نئے سال کی مبارک بات بھی دیں گے بیٹے کی شادی کی مبارک بات بھی دیں گے تو بڑی اچھی نبید لے کر آیا ہے یہ سال ان کے لئے بھی اور اللہ کرے کے لئے آپ کے لئے بھی لے کر آئے ہر دل پر راج کرتی ہیں کیونکہ رانی ہے ہم آئے ساتھ موجود ہے رانی آپ پر السلام علیکم والیکم السلام کیسی ہے الحمدللہ بلکل چھیک ہو آپ کو نیا سال مبارک بہت شکریہ آپ کو بھی بہت مبارک ہو اور پرمردگار یہ نیا سال میرے اور آپ کے علاوہ پورے پاکستان کے ہر پرد کے لئے بہت ہی بانصیب ثابت ہو جو کہ خوشیاں ساتھ لے کر آئے اور صرف ہمارے یہاں خوشیوں کی ہی ہوایں چلتی رہیں آمین ایسے ہوایں تو چل رہی ہیں ابھی بلکل خوشیوں کی چلیں اپنے نوائے وقت اخبان میں ہی پڑی تھی یخ بستہ ہواں کا سلسلہ جاری ہے تو میں نے کہاں کتنا زبردست جو ہے اور ایسا ہی ہے اور ابھی پردکشن بھی ہے کہ کچھ عرصے تک جو ہے اٹلیس جینوری تک جو ہے کیونکہ آج 11 ہے تو آپ انجوئے کر سکیں گے اس سردی کے موسم میں جو اچھی بات ہے رانی اب اب بیٹے کی شادی بہت بہت مبارک ہو بہت شکریہ بہت شکریہ آپ سب کو بھی بہت مبارک ہو اور سب کی دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے ہمیں اپنی دعاوں میں خاص طور سے آپ کو گیاد رہے ہیں مجھے لگتا ہے پھول ڈھول بجائیں ہوں گے آپ نے آواز گانے آپ دیکھیں آواز بالکل بد ہے لیکن ماشاءاللہ سے کافی دن ہو گیا میرے گھر ماشاءاللہ پندرہ دن تک دھول کی رہی میری فیملی پنجاب سے آئی وی تھی بہت انجوئے کیا سب نے اچھا لگتا ہے یہ خوشیاں میں اپنے بچوں سے یہ کہتی ہوں کہ خوشیاں باتنی سے بڑتی ہیں ماشاءاللہ بڑا رہا سب لوگ آئے وی تھی گپے ناج گانے باتیں کچھ ختم نہیں کل ہمارا آخری فیملی کا جو گروپ ہے وہ چلا گیا لاشٹ مہمان آپ نے کل رخصت کیا کل ماشاءاللہ چالیس مہمان رخصت تمہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویسے اب یہ بہت کم ہو گیا سلسل نوملی لوگ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم دیریکٹ ہال میں آئیں گے یا جہاں پہ بھی آپ کا ایوینٹ ہے یا گیسٹ ہاؤسز الگ بک کر آئے جاتے ہیں اپنے گھر میں اس طرح سپیس کرنا اور سب کو رکھنا یہ ہم نے کہیں نہ کہیں مس کر دیا ہے بہت آپ نے اسی روایت کو برقرار رکھا سارے مہمان گھر آ گئے اور مجھے ٹریڈیشنز ہی بہت اچھی لگتے ہیں الحمدللہ میں نے اپنے سب بچوں کی شادی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں خود تو انہیں انوائٹ کرتی ہوں لیکن اصل ان کے آنے کے قدر کرتی ہوں کہ آنا بہت مشکل ہے از بگ دینا کسی کو اپنے گھروں سے نکلنا ٹائم نکالنا تیاری کرنا چھوٹے بچوں کے ساتھ آنا آپ یقین کریں میں ان کا تینکس ہی کہتی رہتی ہوں کہ میری طرف سے کوئی کوتھائی ہوئی ہوگی لیکن تم لوگ آئے مجھے اس سے بڑھ کر میری لیو آنر کی بات نہیں آرائیٹ بٹ یہ ہوتا ہے آپ شادی میں جتنا بھی آپ کوشش کر لیں کسی نہ کسی نراز ضرور ہونا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی یہ ضرور کہتا ہے مجھے سٹیج پہ نہیں بلایا تھا یہ ساری چیز یہ بھی ایک مزہ ہے شادی کا میں سے زیادہ لڑائی اسی بات پہ ہوتی ہے میرا جو مووی میکر ہے وہ کہہ رہا تھا میں نے اپنی لائف کی پہلی شادی ایسی اٹینڈ کی ہے جو میزبان ہر ایک کو ہاتھ پکڑ پکڑ کر سب مووی کے لیے اور پکچرز کے لیے بلواتا رہا وہ آپ تھی میری پوری فیملی میں بہت ہر ایک جگہ ہوتی ہے میری فیملی میں بھی اسی بات پہ تصویریں اور مووی پر کہ ہمیں عزت نے دی میں نے اپنی پوری فیملی کی اپنے بچوں کی میرے بھائیوں کی یہی ڈیپ ٹی لگائی تھی کہ کوئی میرا مہمان ایسا نہ رہے جس کی پرسنل پکچر نہ اگر آپ کو اتنا ہے اور اچھی بات ہے آپ کو خود آگے بڑھ کے آنا چاہیے وہ جو رسمیں ہو رہی ہوتی ہیں یا جو بھی آپ کو دعائیں دینی ہیں آپ خود آئیے بڑھ کر یہ کہنا کہ کوئی آپ کو بھلانے آئے گا ویسے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے نا جن کو جو نراز ہو جاتے ہیں بڑھ اس میں نرازگی کی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو آپ خود آئیے دعائیں دیجئے نئے دلہ دلن کو اور اس کے بعد آپ سٹیج پہ بیٹھئے آپ کی ضرور مووی بنے گی کیمراز تو وہیں لگے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اس کے بغیر بھی جو ہے وہ نامکمل سے لگتی ہے شادی تو شادی کی باتیں بھی رانی آپا سے جلتی رہیں گی آپ بھی کال کر سکتے ہیں نمبر ہے 0213-222-070 آپ کال کر کے اپنا میسیج لکھوائیے آپ رانی آپا کو مبارک بات دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی کہیے وہ بھی مجھ تک پہنچا دی جائے گی تو میں آگے رہے ہیں اور شادی کی خاص بات جو مجھے بہت اچھی لگی کہ جتنی بھی میمان آئے بھی تھے شاد پہلی ڈھولکی سے مظاہرے کچھ کی میں مامی ہوں کچھ کی میں تائی ہوں کچھ کی میں چاہتے ہوں کچھ کی میں پھپو ہوں تو وہ سب کی تمام لڑکیوں لڑکوں کی ڈیماند یہ تھی کہ اپنا اپٹن ہمیں استعمال کرنے کے لیے دیں ظاہرے کے شادی کا خاص بات ہی اپٹن ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ میری کریمز میرے اپٹن میرے ایکنی پیک کیونکہ پندرہ دن پہلے سے ما شاء اللہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا یعنی جو میری پروڈکٹ سب سے زیادہ خوشی کے بات یہ ہوئی اچھا یہ بتائیں پھر آپ کو خود تیار ہونے کا موقع ملا کیونکہ سب ہی کہتے ہوں گے کہ آپ سے تیار ہوں بس میں پالر چلی جاتی تھی سب کو میں یہ کہتی تھی اس بار یعنی آپ لوگ پالر آ جائیں میرے پاس کم ٹائم ہوگا آپ پالر آ کر تیار ہو جائیں میں خود تو سب سے پہلے آ جاتی تھی میری بچی ماں تو رش لگا رہتا تھا میں تیار ہو کر اپنی پوزیشن سمال لیتی تھی اچھا بہو کا بتائیے بہو آپ ساز بن گئی ہیں نہیں وہ جو ایک ساز کا جو روئیے والی ساز ہوتی ہے نہیں آج کے ہل تو سب دیکھئے بچیاں بھی بہت اچھی ہیں میں یہی کہتے ہیں تمام لوگوں کے جب ہم کسی کی پرائی بچی کو اپنے گھر لے کر آتے ہیں تو دراصل وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہمارے گھر آتی ہے اب یہ اس کا گھر ہے اس کو عزت دینا ہمارا کام ہے اور اس کو وہ اس عزت کے بدلے میں ہمیں محبت دے گے اس کا کام ہے یہ گیو ان ٹیک ہے ہم اس کے لیے ہمیشہ اچھائی کرتے رہیں گے اور وہ اور اس کے جواب میں یہی چاہیں گے کہ وہ ہمارے اس نئے گھر میں آنے کے بعد اس کو جنت بنایا کیونکہ جو رانی آبا کی دوسری بہو ہیں بڑی اچھی ہے وہ ماشاءاللہ مجھے تو صرف ان کے بال یاد آرہے ہوتے ہیں حسین اور جمیل بال ہیں میں بھول رہی ہوں نام آپ کی وجیہ وجیہ جو ہے وہ بھی میرے پاس آتی رہی ہے بہت اچھی میں نے انڈیسٹانڈنگ دیکھا ہے اور ہماری کوئی مارکٹنگ نہیں رہی لیکن ہماری پروڈکٹ اتنی استعمال ہوئی ہے پورے گھر میں وہ سب فیشل کرانا ہے مامی فیشل کرانا ہے بیوٹیشن میں نے گھر پہ بھیج دی تھی وہ ہماری کٹوں کے ساتھ کچھ بچوں کے دانے ہیں وہ دانے کے لیے اکنی کا زیادہ سر روز آنا ظاہر ہے پالر میں تو ویکلی ہوتا ہے تو وہ ان کے پاس یہ فری پروڈکٹ نہیں ہے کچھ بچیوں کے ویڈ بڑھے رہے تھے ڈانس کرنا ہے مامی ڈانس کرنا ہے کھاتے رہو کھاتے رہو مال مفت دلے بے رہے یہ کہ یہاں پر آتے ہی سردی ہو گئی اگر وہ لوگ کو سردیوں کے خیال سے نہیں آئی تھے تیاری سے نہیں آئی تھے بچوں کے ناپی رشیز بچوں کے سردی ہو گئی ہے آپ کو عجیب سی سکن ہو گئی ہے اتنا براہ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے آپ نے اچھا لگنا ہے میک اپ بھی کرنا ہے اسکن اچھی ہو نہیں ہے جن کے ہر کلر تھے ہر کلر تھے اب اب روز آنا نہانے کی امت نہیں ہے آج ہی کر دیں تاکہ پوری شادی گزر جائے بہت اچھا لگا شادی تو گزر گئی اور دن رات سب نے اپٹن بنائے بنا بنا کے جتنے پیکٹس سے میں ان کو مگا کے دے دیتی تھی لیکن ہر وقت دن میں بھی کریمیں لگی میاں ڈھول کی بچ رہی ہے کریمیں ایک بیوٹیشن کے گھر میں شادی تھی تو سب نے حسن رہا ہے سب نے انجوائی کیا میک اپ ظاہر ہے کہ پنجاب کے لوگوں کی سکن آل موسٹ بہتر ہے تو پورے ویک ان لوگوں نے یعنی تقریبا ماشاءاللہ دس سے بارہ دن رہے کریمز ہیئر کلر مساج کریمیں ویکس ہو رہی ہے دن رات ووٹر بیسز بس ہر وقت ساہرے فنکشن تھا روزانہ ڈھول کی تھی جلدی سے ووٹر بیسز لگائے لپسٹک لگائی تیار بس کیا بتاؤں کہ مجھے خود بھی بہت مزا ہے ایک میری دیور کا بچہ ہے چھوٹا سا اس قدر رویا اس قدر رویا اس قدر نہیں معلوم اس کے کیا پتہ نہیں کیا تھا موسم چینج ہوئی یا کیا اب وہ مجھے کہ اسپیکٹ کرے کیا کریں میں نے کہا مصطفہ آپ اس قدر تم علاج کرو مصطفہ نہیں میں نے دولے کو آپ نے پھر علاج میں لگا رہا ہے کیا کرے زائرے فیملی تھی تو اس نے کہا کہ ہم بس اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ اس بچے کو نا چند نا نہیں پہن تھا مرخل ایک مہینے کہا اس کو وہ مستقل دن میں تین بار یہ جو ہماری رویل جل اس کے ڈروپس دیتا رہا اوکے اللہ کے فضل سے جو بھی اس کو تکلیف کیونکہ اصل میں پہلی سردی ہوتی ہے بچے کی پھر موسم بھی تبدیل وہ پنجاب سے آئے جہاں سے بھی بیمان آئے تو بچے بھی بے آرام ہون رہتے ہیں رہشیز بہت ہو گئے تھے سارے راستے میں ٹرین سے آئے وہ لوگ سب راستہ اتنا لمبا پیمپرز نہیں کھولے بچوں کو رہشیز ہو گئے فوری تو پھر ریشنل نیلا کے ریشنل لگائے ہیں ان کے گیت سارے جو چھوٹے بچے تھے بڑوں کھاسی سب کو بس ہم نے اپنی رویل جیلیاں پلائیں فورا حال شادی کے دس پندر دن کا حال ہے آپ کو رانیا پا کی زلائی قیوے اتنے پیئے گانے گاتیں تھی لڑکیاں وہ ہمارا قیوہ مامی قیوہ وہ لوگ آدھی بھی بہت ہے مدہ ہم لوگ تو بہت کم چائے میری فیملی میں بہت کم پی جاتی ہے ہم لوگ پنجاب میں بہت لوگ چائے پیتے ہیں چائے اب وہ قیوہ بس با بھی قیوہ بنواتے ہیں قیوہ خوب چہد ملا ملا کے ہر آدمی انجوائے کر رہا دول کی بجری گرانس کر رہے گانے گار ہمیں بھی بہت اچھا لگا یعنی وہ بڑے محبت سے ہمارے اس میں فنکشنز میں شریک ہوئے شریک رہے اور ان کی وجہ سے سارے معاشرہ سے آپ نے بچوں کی شادیاں مکمل ہوئے باپ کی ذمہ داری وہ پوریوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہم سمجھے شاید بیٹی کی شادی وہ بھی یقیناً ایک ذمہ داری لیکن بیٹے کی شادی کی بھی بھی رسپونسبلیٹی ہوتی ہے اور از سنگل مدر تو اور ہوتی ہیں ساری چیزیں کہ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے میکہ بھی سسرال بھی ہو سب شامل اور یہ بھی بتاؤں کسی کو ڈائریا اور کسی کو کانسٹیپیشن اس کا بھی اللہ تو یہ آپ کیا کرتی کہ رہی ہیں شادی کے درمی بھئی ماشاءاللہ یہ سب اللہ تعالی نے اللہ میرے رب کا بڑا کرم ہے ہمارے پاس کیا ہے بس یہ سب چیزیں جو ان کی محبتوں کے لیے تو جن کو قبض سے ان کو کانسٹیپیشن پیک دیتے گئے جن کو ڈائریا تھا اس کے لیے مصطفہ صاحب ہمارے پاس دوائے شپائے ربی کے رام سے وہ کھلاتے رہے کیونکہ تمام لوگ چاہتے ہیں گھر پر ہی ٹھیک ہو جائیں باہر جانے میں پرابلم لیکن بھارہل اس وقت اپنی پروڈکٹ پر بڑا ناز ہوا سب وہ ہماری ہمارا نارمل شیمپو ہم نے تین شیمپو اور انشاءاللہ ہم لانچ کرنے والے جو ماشاءاللہ ہمارے گیترنگ تھی جو ہماری فیملی آئی تھی اس میں سب نے ماربلس قسم کے ریزل دی لڑکوں نے لڑکیوں نے اپنے کہا انٹروڈیوز کرنے سے پہلے ایک گھر آل گیا ہماری آنکھیں گھلیں کیونکہ والیوم آجاتا آپ اچھا شیمپو یوز کریں اگر آپ لوگ فریزی ہیرز ہیں تو آپ شیمپو یوز کرتے ہو تو آپ کے بال لائٹ سوفٹ ہو جاتے ہیں تو یقیناً جب پروڈک سامنے آئے گی تو رانی آپ پر لے کر بھی آئیں گی دلہن جو ہے اس کا اپنے خود تیار کیا بلی میں بلی میں اچھا رائٹ تو اگر آپ کی بھی شادی ہونے والی اور آپ چاہتے ہیں رانی آپ بنائیں تو آپ بکنگ ضرور کرا سکتے ہیں رانی آپ کے نمبر موجود اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو کراچی میں رانی آپ کے سلون موجود ہے تمام سربیس بھی اور برائیڈل جو آپ کا میک اپ ہے وہ بھی آپ رانی آپ پھر مزی کی بات ہے جس دن ماشاءاللہ میرے بیٹے کی شادی کے فانکشن تھی اس دن دلان تھی اور وہ بھی رانی آپ پھر تیار ہونی ہے پہلے میں خود تیار ہوتی تھی پھر دلان کا میک کر پھر میں ڈیماند کے مطابق سرویسز ملیں گی میک اپ سٹائلز ملیں گے پالر کی تمام سرویسز کے لیے جیسے ہر بار اپنے بارے میں کہتی ہوں کہ شاید مجھ سے بہتر کوئی اور اکنی کر پاکستان بھر میں نہیں کر سکتا میری سہولت سے فائدہ اٹھائیں اور فوری طور پر آجائیں اسی طرح وائٹننگ کے لیے اور ٹائٹننگ کے لیے بھی یہی کہتی ہوں کہ میں سیٹنگ دیتی ہوں اور جو باقی چیزیں ہیں جو کچھ جہاں میں ہے جو کچھ جہاں میں وہ رانی سپالر میں جو کچھ آپ کی ڈیماند ہے آپ چلے آئیئے اور انشاءاللہ بیوٹی کے عوالے سے ہو ہیئر کا مسئلہ ہو سکن کا ہو میننگ پیڈی کیور ہو آپ کلر کرانا ہو بالوں کا تمام سرمیسز پروائید کی جاتے ہیں ریبونڈنگ ہے ریلیکس سنگ ہے آج کل تو تمام کی تمام بہت زبردست ان ہیں آپ لوگ آئیئے اور ضرور اس سپیسلی جو آفیس گوئنگ خواتین ہوتی ہیں وہ تو ریلیکس ریبونڈنگ کی طرف کافی اس کو پروموٹ کر رہی ہیں اور اس طرف جا رہی ہیں کیونکہ آسانی ہو جاتی ہے روز آپ نے بلوڈ رائے کرنا ہے بال بنانے وہ ٹینشن نہیں رہتی کہ آپ نے ایک بار ریلیکس کرا لی اور اس کے بعد آپ کے بال اچھے ہیں ٹینشن کو دیکھ کر ہی ہم نے جو اپنے نئی ہم نے جو رائیٹیز بنائی ہیں وہ اسی لئے بنائی ہیں کہ جو لوگوں کے بالوں کے ہمارے پاس شکایت آرین تھی جو لوگ آتے ہیں رانی آپ وہاں سے ہم نے کرا لیا تو بال ایسے ہوگئے وہاں سے ہم نے کرا ہے بلکہ آپ کی سہولت کے لئے تمام فیسلیٹی ہمارے یہاں بھی ہیں لیکن اگر آپ نے کئی اور سے بھی یہ ٹریٹمنٹ کرائے ہوئے تو اس کے بعد جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ اللہ کے فضل سے اس کے لئے شامپوز اور اپنا رانی سے ٹانک بنائے ہیں مختلف بالوں کے لئے مختلف تو آپ پیک بھی ہم سے لے سکتے ہیں تو اللہ کے فضل سے بالوں کے تمام مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے رانی سپالر آئیے اپنے خدمت کا موقع دیجئے اور اس کے ساتھ ہی پروڈکٹ آپ کے سامنے پروڈکٹ سے آپ لوگ متعروف ہیں جو ہم پروڈکٹ کی بات کریں تو آپ پروڈک ہیں وہ کہیں کونسٹیپیشن ٹھیک نہیں ہو رہا دیکھیں یہ تو میں گیرنٹی سے کہتی ہوں کہ پہلا ٹی سپون کام کرتا ہے ٹھیک ہے یہ میرا چیلنج ہے میرا دعویٰ ہے اور اللہ رب العزت کے احسان سے آج تک میں اپنے دعویٰ کے ثبوت میں کبھی جھوٹی نہیں ہوئی صحیح اور ان کا جو مرز ہے بہت پیچیدہ ہوگا اور دیکھیں دنیا میں کوئی اتنا سیدھا نہیں ہوتا کہ فوری طور پر وہ میری پروڈاک کے طرف آجائے جب زمانے کے خاک چھان لیتے تب ہربل کی طرف رجوع کر دیں گے سنتے ہوئے یہ جانتے پوچھتے ہوئے یہ مانتے ہوئے کہ ہربل ہمیشہ ایفیکٹ ہی دیتی سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیتی لیکن ہر آدمی پہلے دوسرے ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے اس کے بعد میری پروڈاک کی طرف آتے میری بہن یقینا آپ کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے اور مجھ سے بہتر آپ جانتی ہیں اور میرا جو پہلا کانسٹیپیشن پیک ہے معمولی سے قبض کے لیے یہی کافی ہوتا ہے رانی آپ میں بریک لے لوں آپ سمینہ آپ کے لئے بھی ہو گئی اور ان لوگوں کے لئے بھی جو سویر کانسٹیپیشن کا شکار ہے چاہے نسخہ ہو یا رانی آپ کی جو ہے پروڈکٹ چھو آفر سلام پاکستان میں سلام پاکستان ناظرین رانی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی پروڈکٹ ہیں ان کی سرورسز ہیں سلون کراچی میں آپ جا کے سرورسز لے سکتے ہیں موسم خراب ہو رہا ہے موسم اچھا ہو رہا ہے اس کو موسم خراب نہ کہ ہم خراب اس لئے بولتے ہمیں پروڈم ہو رہی ہم خراب ہو رہی ہے موسم بڑا خراب ہے موسم بہت اچھا ہے آپ پروپر چیزوں کا استعمال نہیں کرے جس کے ویسے کامپلیکیشن ہو رہی ہیں اور آپ کال بھی کر سکتے ہیں 0213 222 070 یہ ہمارے نمبر ہے اس پر اپنا میسیج لکھوائیے سمینہ صاحبہ کی کال پہ ہم کانسٹیپیشن کی حوالے سمینہ کانسٹیپیشن پیٹ کی اپنے استعمال کیا دو سے آپ کا مسئلہ نہیں ہوا میں آپ بتاؤں طریقہ مختلف ہوگا رات کو سوتے وقت ایک ٹی سپون اگر سیویر ہے تب رات کو سوتے وقت روزانہ ایک ٹی سپون سوتے وقت اپنے روم ٹی پیٹ پانی سے آپ لے لیں تمام ضروریات سے فارغ ہو کر صبح حضب معمول آپ کو سٹول پاس ہوگا پورا اس کو آپ ہر روز دیتی رہیں گی پہلے مہینے دوسرے مہینے میں ایک دن چھوڑ اور تیسرے مہینے دو دن چھوڑ کر آپ لیتی رہے اللہ کے فضل سے اگر اس تک نوبت ہے آپ کے آپ آپ پریشن کی نوبت آجاتی بڑی آت میں خراب ہوگئی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں اور آپ سے جانا چاہوں کہ اکسر ایسا بھی ہوتا ہے ہم مال جو ہوتا ہے ہوتا ہے کہ آپ اس کو دودھ ملا کر سب سے سردیوں کے موسم میں تو اتنی ساگ آئے ہو ہوتے ہیں جو کچھی سبزیاں ہیں وہ آپ کھائے سبزیوں کو پکا کر کھائیں تو فائبر بہت زیادہ اس میں ہوتا ہے تو آپ مسئلہ بلکل حل ہو جائے گا بس سے جو آپ لوگوں کو اس پچھلے دس دن میں تکلیف ہوئی اس کے لئے معذرت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ آج سے آپ کو شکایت نہیں ہوئی تو اگر لاز ٹین ڈیز میں آپ نے کوئی آرڈر لکھوایا ہے تو آپ آج ریپیٹ کر دیجے جی ضرور ریپیٹ ریپیٹ پانی میں نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پیئے اور چھٹکی کلونجی مو میں رکھے تو اس سے بہت حد تک قبض کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور اگر ریگولر ہی کرتے رہے تو پھر اللہ کے فضل سے ہوتا ہی نہیں اس کے ساتھ چونکہ موسم بدل گیا ابھی ہم نے اپنے قیوے کی بات کی رانی ہربل رانی قیوے مصطفہ نزلہ زکام خانسی میں بہت فائدے مند اس کو اپنا معمول بنا لیجیے کہ آپ کے حسابی درد ختم کرے گا اور آپ کا وزن کم کرنے میں بہت محبن ثابت ہوگا رانی آپ مصطفہ مصطفہ جو ہوتے ہیں وہ نوملی لوگ کھانے کے بعد اس کا دوائے دوائے دن میں تین ٹائم تین کھانے سے پہلے ہمارا سلمنگ پیک ایک ٹی سپون سادے پانی سے لینا ہوگا اور ہر کھانے کے بعد اگر ایک کپ خیوہ مصطفہ مصطفہ پکا پی لیں گے تو وزن اور بھی تیزی کے ساتھ کم ہوگا اور یہ میجک دوائے رانی میں میں ایک شاپ پہ گئی تھی وہاں پر شہر تھا کافی زیادہ موضوع تو انہوں نے ایک بوٹل تھی جو فریز ہوئی تھی یلو سا کلر کا اس کے اندر کوئی پیسٹ موضوع تھا اس پہ لکھا تھا روائل جیلی تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کیونکہ میں نے تو جب پرس ٹائم روائل جیلی دیکھی تو رانیا پا کے ہاتھ میں دیکھی تو میں نے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ فریز ہوا ہوتا ہے اس کو پھر ملٹ کیا جاتا ہے اس کو پاکستانی آج کل بنانے لگے ہیں کچھ روائل جیلی پودر فارم میں بھی ہیں بہرحال میں ان چیزوں کے لئے نہیں جانتی جو اصل روائل جیلی ہے وہ یہی ہے اگر آپ تبین ابھی فریزنگ پوائنٹ پر ہوتی اس کو ملٹ کیا جاتا ہے بٹ یہ تو فریزنگ پوائنٹ پر ہوتی آپ کو اس کو روم ٹیمپریچر پر رکھنا ہے یہ فریزنگ پوائنٹ پر نہیں ہوتی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑی لمبی آپ کو میں نے اس کی داستان بتائی تھی کہ شہد کے چھتے میں موجود جو باریک باریک خول ہوتے ہیں یہ ملکہ مکھی اور اس کے بچوں کے غزہ ہے جو ان خانوں کے اندر ہوتی ہے بہرحال یہ دوائی ایک ایسی دوائی ہے جو ناصر پیئے کے ہر کمزوری کو دور کر دیتی ہے ہر بیماری کو ختم کرنے میں آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہے بچے بڑے بزرگ اس کو لے سکتے ہیں روز آنا آدھی بوتل اس میں لینی ہے اور اس بوٹل میں ایک اور سب سے بڑی بات ہے بے اولادی کے علاج میں بہت ہی موہبین ثابیت ہوتی ہے اس میں ٹین ہے نا اس میں ٹین ایمپیوز ہیں اور اس کی کوسٹ ہے رانی آپا دو ہزار دو ہزار روز آنا اور یہ دوا آدھی بوتل روزانہ کے لینی ہے تو آپ کو ایک سنگل ایمپیوز پڑتا ہے یہ آپ کو پوری ٹری مانگوانی ہوگی اور آپ اس کا استعمال کریں یہ ہاف بوٹل یوز کرنی ہے دیلی اور اس کے اندر اس کی دیس سٹراوز ہیں آپ اس کے اندر ایک اسٹراو لیجئے اور اس کا چھوٹا سا اپنر ہے اس میں سراخ کریں ڈالیں اور پی لیں اور اللہ کے فضل سے نشے کے عادی افرادوں کے لیے بھی بہت بہترین ہے بے اولادی کے لیے جیسے بہت سارے ہماری پرونیکل جو ڈیزیز ہیں جیسے خدا نخواستہ کینسر ہے ہیپیٹائیٹی سی ہے اس میں بھی بہت محبن ثابت ہوتی ہے کیونکہ یہ کمزوری دور کر دیتی ہے کیونکہ الاسٹ ٹائم ہم بات کر رہی تھے سموکنگ کے حوالے سے مختلف بیماریوں کے ہم نے بات کی تھی تو ہمیں ایک کال بھی ریسیو ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ میں اس کو کوئٹ کرنا چاہتا ہوں سموکنگ چھوڑنا چاہتا ہوں آپ ضرور آج سی ہی رویل جیلی کے استعمال کریں تو خوشی بھی ہمیں بہت ہوئی کہ چلو ایک شخص تو آخر آیا اس طرف سو آپ اس کا رویل جیلی جو ہے کیونکہ وہ دوبائے سے کال تھی تو ماں پر بھی ایزیلی آبیلیبل ہوگی رویل جیلی آدھوائی ساپ یہاں سے پاکستان سے اگر کوئی آ رہا ہے تو آپ رانی آفا سے بھیج ہو ہے وہ منگوا سکتے ہیں کیونکہ یہ دوبائے تو نہیں بھیج سکتی بڑھ پاکستان کے ہر شہر میں وہ بھیجی جا سکتی آپ کوئی دنیا کے کسی بھی ملک سے میرے پاس فون آتا ہے میں کہتا ہوں پاکستان کے کسی بھی شہر میں آپ کے ریلیٹیو موجود ہیں تو وہ ہمیں آرڈر دے کر مگوا سکتے ہیں اور وہ آپ کو بائی ہنٹ کسی بھی شہر میں بھیج سکتے ہیں جس طرح کہ میری پروڈک ہے میں کراچی میں تو ہر جگہ آبیلیبل ہے لیکن پاکستان کے تمام چہروں میں میں بائی سی او ڈی بھیجتی ہوں نمبر سکرین پر رہے ہیں آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں گھر بیٹھے ہم آپ کو پروڈک روانہ کر دیں گے قیمت کے علاوہ صرف دو سو روپے آپ کو پانچ سو سے لے کر پانچ ہزار تک کی پروڈک پر دینے ہوں گے اس کے علاوہ اور رانی آپ پاکستان میں کہیں پر سے بھی آپ پروڈک لیں یا رانی آپ پاسے لیں آپ کو ایک سیم پرائز ملے گا آپ نے مینچن کیے ہیں مہیں پرائزز ان کے اوپر ہر پروڈک کے اوپر اس کے قیمت ہے اور پاکستان میری پروڈک کی آپ کو ایک ہی قیمت ملے گی جیسے بھاولپور میں ہماری ڈسٹریبیشن ہے ہماری سکھر میں ہے وہاں پر آپ جا کر لے سکتے ہیں لیکن ہم پورے پاکستان میں اس خود بھیجتے ہیں اور تمام جس طرح تمام پروڈک آپ کی سہولت کے لیے آپ کی بہتری کے لیے ہیں آپ کی سکین کو آپ کے بالوں کو بہتر بنانے کے لیے ہیں آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے ہیں بالکل آپ کو ہر بیماری سے نجات دلانے کے لیے میری صاحبزاد حکیم مصطفیٰ کے نمبر بھی سکرین پر ہیں کسی بھی بیماری کے لیے آپ ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں وہ ہر بیماری کا بہترین علاج کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی مرض اتانے سے پہلے اس کا علاج اتا رہا ہے اب یہ انسانی عقل ہے کہ وہ کب اس کو جو ہے سناخت کرتی ہے یا اس علم سے جو ہے وہ اپنے آپ کو روشناس کراتی ہے یہ انسانی جدوجہد ہے جو عزل سے چل رہی ہے اور وہ چلتی رہے گی اور سب سے بڑی بات ہے کہ رانی ہربل کی پروڈاکٹ کی خوبی یہ ہے کہ اکورننگ ٹو ویدر میں خود اپنی پروڈاکٹ میں تمام پاکستان کے شہروں کے لحاظ سے ترمیم کرتی رہتی ہوں اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں موسم کے حساب سے جس طرح اب نوملی میں اگر بات کروں لوگ موسٹرائزر یوز کر رہے ہوتے ہیں یعنی جس طرح میں جو بیبی لوشنز ہوتے ہیں آپ وہ یوز کرتے ہیں بٹ اس سیزن میں ان کا کام بلکل ختم ہو جاتا ہے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنا بھی لگا لو اور کچھ دیر بعد جو ہے نا وہ آپ کو وہی ڈرائنس فیل ہو رہی ہوتی ہے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے آپ کی سکن جو ہے وہ بہت سکیلی ہو رہی ہے سو یہ اب کراچی کا سیزن بھی ایسا ہو گیا یہ آپ کا کیا ہے کلنزنگ ملک ہے یہ میری کلنزنگ ملک ہے یہ میری نورمل مساج کریم ہے یہ میری وائٹننگ مساج کریم ہے یہ تینوں چیزیں آپ کی سکن کو بے پناہ موسٹرائزر فراہم کرتی ہیں اور آپ اپنا میک اپ اتارنے کے لیے نورمل سے اگر ڈرائنس ہے تو خالی کلنزنگ ملک سے کام لے لیں زیادہ ڈرائنس ہے تو ہماری لیمن مساج کریم کے ساتھ کام کریں اگر اس کی موسٹرائزنگ کے ساتھ ساتھ وائٹننگ بچھاتی ہے تو آپ ہماری الٹرا وائٹننگ مساج کریم کا استعمال کر سکتی ہیں اچھا یلو والی جو ہے وہ صرف مساج کریم ہے اور جو وائٹ والی ہے وہ وائٹننگ مساج کریم ہے اگر آپ کو وائٹننگ افیٹ چاہیے تو آپ وائٹ والی یوز کریں گی ایدر وائٹ کا سیم فانکشن ہے یہ جو رانی ہر پروڈکٹ ہے یہ ہماری کمال جو پروڈکٹ ہے اس میں رانی ہربل کی رانی سپریکل کریم ہے یہ اور ٹائپ آف وائٹننگ کے لیے ہے یہ رنگ گورا کرتی ہے داکھ دھبے جھائیاں پیگمنٹیشن ناکھوں کے گردھلقے دانوں کے کالے نشان یعنی ہر طرح کے وائٹننگ کے لیے ہے اور دوسری کریم ہماری رانی سپیرنس کے نام سے ہے یہ ہر طرح کی ٹائٹننگ کے لیے ہے یہ آپ کی سکن کے پورس ٹائٹ کرتی ہے آپ کی سکن کی رنکلز کو ختم کرتی ہے آپ کی سکن کی سیگینس یعنی جو سکن لٹک جاتی ہے اس کو ختم کرتی ہے لیکن ہمیشہ میں ریکمین کرتی ہوں کہ آپ میری وائٹننگ اور ٹائٹننگ کریم یہ فیس پولیش ہے اس طرح سے ہی ہم نے وائٹننگ کا اور ٹائٹننگ کا ایک پیکج بناتی ہے یہ آپ کی گرین والی اور یہ پینک والی کریم ہے فیس واش ہے اور فیس پولیش ہے یہ چار چیزوں کا پروپر سیٹ ہے یہ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو وائٹنگ کا ایک پیکج ہے اور جیسا کہ میں نے پورے پاکستان ہے یہ پورا پیک ہے اچھا رانی اپر اس میں ہم کلنجر بھی سامل کر دیں کیونکہ یہ موسم اس میں کلنجر بھی بہت ضرورت ہے یہ ڈیٹھ سو روپے تو ساڑھے سولہ سو روپے کی پروڈاکٹ ہوں گی اور دو سو روپے اس کے ڈیلیوری چارجز ہوں گے پانچ سو سے کم کی ہم ڈیلیوری نہیں کرتے اور اس سے اوپر جتنی بھی آپ کی قیمت ہے صرف دو سو روپے دس ہزار تک کی پروڈاکٹ پر بھی اچھا اور یہ کتنے ایک مہینی کا پورا پاکج ہے ایک مہینی کا پاکج ہے تو یہ آپ نے منگوانا ہے فیس واش ہے فیس پولش ہے رانی آپا کی فریکل کریم ہے اور دوسری کریم کون ہے یہ وائٹنگ اور ٹائٹننگ کے لیے کسی بھی قسم کی ہو اگر یہ استعمال کریں مرد عورت دونوں استعمال کرسکتے اس کے مطالق ایک سوال بھی ہے پھر ہم نیکس پروڈاکٹ کی طرف بڑھیں گے خاتون ہے ان کا نام ہے ارم کو ہارٹ سے بہت شکریہ یقیناً وہاں بہت صدی ہوگی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آفٹر بیبی میرے ساتھ پرابلم یہ ہوا ہے کہ میرے چہرے پر چھائیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں جو ہوتا ہے اکثر خواتین کے ساتھ پرابلم تو اب ابھی آپ سکن کے حوالے سے بات کریں تو یہی پروپر پورا سیٹنگ کو یوز کرنا ہوگا فریکل کے لیے میں ہوں نا میرے خود اپنے فریکل تھی دیکھیں میری پروڈاکٹ فریکل کے نام سے نام ہی اس کا فریکل ہے یعنی چھائیاں دارکنیس میں سب سے جو انتہائی ہارٹ قسم ہے وہ جھائیوں کی ہے تو جب یہ جھائیوں جیسی چیز کو ختم کر سکتے تو سوچیں کہ وائٹنگ کے لیے کتنی پاورفول ہے لیکن جو لوگ وائٹنگ کی پروڈاکٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں یقیناً ان کے پورز بھی کھول جاتے ہیں یا ہر آدمی مزید اپنی سکن میں چار چاند لگانا چاہتا ہے کہ وائٹنگ کے ساتھ ساتھ جیسی سکن ٹائٹ ہوتی ہے تو گلوئنگ زیادہ آجاتی ہے تو ہمیشہ میں نے آپ کی سہولت کے لیے اور یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان بھر میں فریکلز کا علاج صرف میں ہی کر سکتا ہوں میرا علاج دیر طلب ہے ٹائم ٹیکن ہے لیکن ہے ہمیشہ کے لیے ٹائم ٹائپرز آغاز نئی زندگی ٹائم 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 اور کامیڈی موویز مزید معلومات کیلئے کال کریں 0800 80800 PTCL ہلو تو دفیوچر اس کے بعد ان نشانوں کو ختم کرنے کے لئے آپ رانی آپ کی کریمز یوز کریں گی اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ گڑے فل نہیں ہوئے دن آپ سکارز پیک پہ جائیں گی تو یہ تین پروسیجرز ہیں ایسے یہ رانی آپ پہ بلکل ہے بلکل ہے اچھا بریک مجھے لینا ہے بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گی جو ہماری ساتھ ارم تھی جنہوں نے ہمیں میسیج کیا جھائیوں کے لئے انہوں نے وزن کے لئے بھی پوٹا ہے تو رانی آپ پہ کی بہترین پروڈکٹ ہے سلمنگ پیک اس پہ بات ہوگی آپ کو بھی مشورہ ملے گا اور دوسرے لوگوں کو بھی جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے سلام پاکستان سلام پاکستان ناظرین رانی آپ پہ موجود ہیں ان کی پروڈکٹس ہیں اور سکن ہو یا کوئی صحت کا پرابم ہو آپ ڈسکاس کر سکتے ہیں نمبر ہے 0213 222 070 تیرم فرم کوہارڈ آپ نے چھائیوں کے لئے پوچھا اور رانی آپ نے آپ کو بتایا کہ میری پروڈکٹ جو ہے وہ آپ ان کی جو پروڈکٹ ہے آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں وزن کے لئے آپ نے پوچھا انہوں نے کہا کہ آفٹر ڈیلیبری ہی بی بی کے بعد بیٹ ان کا بڑھ گیا ہے 68 kg ہے ابھی بھی آسانی سے کنٹرول ہو سکتا ہے ہستے کھیلتے کنٹرول کیا جاتا ہے بلکل بلکل جو بارہ سال کے اندر ہیں اور وزن بڑھنا بے پناہ شروع ہو گیا تو اس کا استعمال کریں یہ سلمنگ پیک کے نام سے دوا ہے یہ ایک پیکٹ ڈیر ماں کا ہے اور تین ماں کے دو پیکٹ ہیں اور یہ دوا دن میں تین ٹرائم تین اکھانے سے پہلے سبح ناشتے سے داس منہ پیکٹ سے کتنا وزن آلماسٹ کم ہوگا تین ماں کے کورس میں آپ کا دس پونڈ کم از کم کم ہوگا اور یہ پانچ پونڈ سے ٹھیک ہے تو مطلب آپ نے دو پاکٹ یوز کرنے تو تین مہینے کا کورس ہو جائے گا اور تقریباً آپ کہہ رہی ہیں ٹین پونڈ جو ہیں وہ آپ کو کم ہوگا پھر آپ اپنے حساب سے دیکھیں کیونکہ اس میں رانی اپا ہمیشہ کہتی ہیں کہ آپ کو ایک پلان بھی دیا گیا ہے اگر آپ اسے فالو کریں گے تو آپ اور زیادہ اچھے جو ہیں وہ آپ نتائج حاصل کر سکیں گے تھوڑا سا اپنی ڈائیٹ کو کنٹرول کیجئے ایکسرسائز کیجئے تاکہ بیسٹ ریزلٹس ہو ہیں وہ آسکیں اور جب وزن کم ہو جائے اور اس کے بعد ہوتا ہے ایسا ہے رانی اپا جب وزن کم ہوتا ہے تو لوگوں کے بال بھی گرنے لگ جاتے ہیں بال گرنے لگتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے بہت خراب ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کھانا بھی نہ چھوڑ دیتے ہیں دائیٹنگ پر آجاتے ہیں تو پروٹین کی کمی ہو جاتی ہے لیکن ہماری اس پر بھی نظر ہے اور آپ کے بالوں کے لیے رانی ہربل کا رانی زیر ٹونک یعنی تیل یہ کمال کا تیل ہے اور یہ سب آپ کا آزمایا ہوا ہے یہ گرتے بال روگ دیتا ہے جو بال گر چکے ہیں اس کی جگہ نئے بال پیدا کرتا ہے بال گھنے لمبے کالے مضبوط کرتا ہے سب گیرنٹی کے ساتھ کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ شیمپو بھی آپ کو ہمارا ہی استعمال کرنا ہوگا بھی اپنی دمائے آپ کو گھر بیٹھے پاکستان کے کسی بھی شہر میں رانی ہربا ہم جو دپریشن یا انزائیٹی کی بات کریں کہتے نا کہ آپ کا کانفیڈنس بیلڈ ہوتا ہے آپ کی شخصیت سے بھی ٹھیک ہے آپ کا چہرہ اگر آپ کو آکنی ہے آپ کے بال اچھے نہیں ہیں یا آپ نے اچھے کپڑے نہیں پینے ہوئے تو یہ I know آپ کو اندر سے مضبوط ہونا چاہیے بٹ یہ چیزیں بھی ویلیو کرتی ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ قد ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر لڑکیوں میں ہو یا لڑکوں میں اس کمی کا چکار ہو جائے تو وہ دپریشن میں آ جاتے ہیں اپنا کانفیڈنس کھو جاتے ہیں اپنا کانفیڈنس کھو دیتے ہیں تو ہم آپ کو بالکل کسی بھی لیول پر کھونا نہیں چاہتے اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک دواء ہے جو کہ ہائٹ گروت کے نام سے ہے اور یہ دواء تیس سال کی عمر تک لڑکے اور لڑکیاں استعمال کر سکتی ہیں اور اس دواء سے صرف ایک بار دن میں صبح نہار موہ ایک کبلی سپون لینا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے آپ کا یہ پاوڈر ہے نہیں یہ ایک ماجون ٹائپ حلوہ ہے حلوہ ٹائپ ہے اور بہت ہیلڈی آپ کو کر دیتا ہے آپ کے حجیوں کو مضبوط کرتا ہے کیونکہ جیسے آپ کے حجیوں لمبی ہوتی ہیں مضبوط ہوتی ہیں اتنا ہی قد لمبا ہوتا ہے آنکھوں کی بینائی کی بھی ایک دواء ہے جس سے یعنی بینائی اس حد تک بھی کمزور ہو کے جانے کا خطچہ ہو تو وہ بھی ہم آپ کو بینچ سکتے ہیں جو لوگ گلاسز لگا رہے ہیں وہ بھی اس کا دواء کریں گے چشمی کا نمبر کیونکہ آپ دیکھیں آپ سکولز چلے جائیں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے بچوں اتنے موٹے موٹے ان کو گلاسز لگے ہوئے ہوتے ہیں سو یہ ان کو آپ نیوٹریشن اس طرح کا دیجئے ان کی نظر وہ ٹھیک ہو رہا ہے آج کل موسم ہے گاجر ضرور گاجریں گاجریں کھلائیں گاجروں کا جوس پلائیں سونف ان کو زیادہ سے زیادہ کھلائیں اور مستبا ساپ کے پاس آجائیں انار ہے گاجر ہے سیب ہے خون کتنا بنانے کی اذیاد ہے تو کوئی چکندر میں موجود ہے آپ کی ہیلت اچھی ہوگی تو آپ فزیکلی فٹ ہوں گے اس کے ساتھ جب پروڈاک کے بات ہوئی تو ایک میرا خاصا اکنی کے بارے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ شاید مجھ سے بہتر کوئی اور پاکستان بھر میں اکنی کا فریٹمنٹ نہیں کر سکتا سو اگر کراچی سے بہار رہیں تو میری پروڈاک رانی اکنی پیک رانی فیس واش اور رانی فیس پولیش کا استعمال زیادہ ہے تو پھر آپ اکنی فیشل کیل بھی مقبال لیجیے اس سے ویکلی اپنا علاج کریں آج رانی آپ بھر یہ اکنی پیک جو ہے یہ کتنے منت کا ہے آپ کا کورس ایک سے ڈیڑھ ماں کا اکنی کا جو پیکیج ہے اس میں ڈیڑھ ماں کا پیکج فیس واش اس میں کریمز نہیں اور اکنی والوں کو کریم کبھی ریکومنڈ بھی نہیں کرتی پہلے اکنی سے نجات پالیجئے معمولی سی اکنی اسی ایکی پیک سے ختم ہو جائے گی زیادہ ہے تو اس کے ساتھ اکنی کی فیشل کٹ بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ اسے ختم ہو جائے گی پھر وائٹنگ پر آجائے آپ پیڑ وائنس کو یوز کیجئے اگر آپ کو اکنی کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے دن آپ کریمز کی طرف بڑھئیے اور اگر سویئر اکنی آپ کو دو آپ کہہ رہی ہیں کہ پاکیج جو ہیں ان کو یوز کرنے پڑھے گی اور اکنی کی کٹ بے استعمال کرنا ہوگی جب بات سر کے بالوں کی گروہ کی ہے تو جیرے کے غیر ضروری بات خواتین کے جو بال ہوتے ہیں خواتین کے حسن میں کمی کر دیتے ہیں کانفیڈنس کم ہونے لگتا ہے کانفیڈنس کی بات ہوئی ہے تو آپ بے فکر رہی ہے اس کے لیے بھی ہمارے پاس رانیز ان وانٹی ہیر خیرام سے یہ پروڈاکٹ ہے یہ ایک ماہ کی دوا ہے اور چھ ماہ کا کورس ہے اس دوا کو سرسوں کے تیل میں ملا کر روز زانہ لگانا ہے کم اس کم دو گھنٹے کے لیے لیکن اس دوا کو استعمال کی پہلی شرط ویکس ہے اور آپ کی سہولت کے لیے ویکس بچی کے بچی ختم ہو جاتے اور اس بہت بہت مائی کرواتی ہے بلکل 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 اور ظالم خون کا آج کل ضرب ہو گیا ضرور بتائیں کہ کتنی ساری بچی وں کو ماشاءاللہ میں سکین ان کی clean کر چکی ہے ویکس تو نورمالی جب وینڈرز کا سیزن آتا پھر ویکس کرانا ایک بہت بڑا مشکل کام بن جاتا ہے کیونکہ ویکس آپ بہت جلدی ڈرائی بھی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کیونکہ ویکس مسئلہ کیونکہ پھول سلیوز پہنی جاتی ہیں ہاتھوں کا مستحال ہو جاتا ہے لیکن چیری کی بچیل ہیں انہیں کرانا ہوتا ہے آپ گھر بیٹھے بھی مگوا سکتے ہمارے پاس آکر بھی پارل کی تمام سلیوز سکتے یا اس طرح کے لیزر ہیں وہ سب نے کروائے ہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگین جو ہے بال دوبارہ سے آجاتے ہیں اچھا رانیا پاک ایکس پولیٹر بھی موجود ہے بلیک ایک ختم موسیقی